بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیدے سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے عبض و عمان میں رکھیں لاسٹ ویڈیو میں سٹوڈنٹس ہم نے دیکھا بائیو اینرڈیٹکز کا انٹروڈکشن اور اوکسیڈیشن ریڈکشن ریاکشنز کے بارے میں پڑھا ارگلیزمز اوکسیڈیشن ریڈکشن ریاکشنز یا جس کا دوسرا نام ریڈکشنز ہے کہ ایڈیو اینرڈی پاسے اڑھتے ہیں اور اس اینرڈی کو ایک مالیکیون بنا کر یعنی ایٹی بی بنا کر سٹوڈ کرتے ہیں آج ہم نے ایٹی بی کے بارے میں ہی پڑھنا ہے ایٹی بی یعنی ایڈینو سی ٹلائی پاسٹر نسلس اینرڈی کرنسی سیل کے لیے انرڈی کا سب سے بڑا سورس سب سے بڑا ذریعہ ایڈی بی ہے سیل نے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز پرفارم کرنے کے لیے جیسا کہ میجر پالیکیونس بنانے کے لیے دی آنے بنانے کے لیے آرہنے بنانے کے لیے اس کے علاوہ موومنٹ آف مالی کیوز کے لیے ٹرانسویشن آف نارڈ ایمپلس میسٹیز کندکٹ کرنے کے لیے اور دیفرنٹ پروسیس جس میں سے کچھ ہم نے یونٹ فور میں پڑھے تھے اینڈو سائیٹوسیز اینڈو سائیٹوسیز ایکزو سائیٹوسیز ایکٹرین پرانسپورٹ بغیرہ ان تمام کاموں کو کرنے کے لیے اسے انرڈی کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ انرڈی دراصل وہ اینڈو سیم ٹرائی فاس فیڈ یا جس کا شارٹ فارم ایٹی پی ہے سے حاصل کرتے ہیں ایٹی پی کے اندر انرڈی سٹور کرنے کی ایڈیوٹی دراصل اس کے سٹرکچر کی وجہ سے ہے اس کا سٹرکچر ہی اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر انرڈی سٹور ہوتی ہے اس کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں سٹرکچر رہا دیتا ہوں سب سے پہلے جو ایٹی پی کا سٹرکچر کے مین سب یونٹ ہے تین دراصل سب یونٹ ہیں جو فرسٹ سب یونٹ ہے اسے نائٹروجینیس بیس ہے وہ جسے ایڈنین کہا جاتا ہے جسے ایڈنین کہا جاتا ہے جو یہ کیا ہے دبل رین سٹرکچر یہ دیکھیں یہ ایڈنین ہے ڈبل رین سٹرکچر اس کے ساتھ رائیوز شگر اٹینج ہے اس کے ساتھ رائیوز شگر اٹینج ہے رائیوز فائی کاربن ون کاربن وو کاربن تری کاربن فور کاربن فائیو کاربن جہاں پر عام طور پر ہم اورگینک کمیسٹری میں دیکھیں جہاں پر کنارہ ہوکا نوک ہوگی سرہ ہوکا دراصل وہاں پر کاربن نے دوسرے کمپاؤنڈ کے ساتھ دوسرے مانی پول کے ساتھ بانڈ بنائے ہوتا ہے ایٹ ایٹی بی کے تین سب یونٹ ہیں پہلا کیا ہے میٹروجینیس بیز جو دبل رند سٹرکچر ہے اس کے بعد فائیو کاربن رائیو شگر ہے اور اس کے ساتھ ثری فاسفیر اٹینچ ہیں ایک دو تین فاسفیر کو میں نے پی سے ظاہر کیا ہوا ہے تھری سمجھ یونٹ ہیں تیسرا یونٹ جو ہے فاسفیر یہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیج ہے کو بلینٹ بانڈ کے دور اور اس بانڈ کو تین کہا جاتا ہے کیا مطلب ہوا اس بات کا دراصل جو ایٹی بی ہے اس کے اندر جو انرجی سٹور ہے وہ اس کے فاسفیر جو نئے فاسفیر کے ترمیان جو بانڈ ہے جسے تین بانڈ اس کے حدر سٹور ہے جب یہ فاسفیر سیپریر ہوتا دوسرے فاسفیر کے ساتھ تو انرجی ریلیس ہوتی ہے اگر کیسے ایٹی بی کا اگر ایک مول ہو تو اس سے سیون پوائنٹ تری کیلو کیلو کیلویز جو نیب انرجی ریلیس ہوتی ہے اگر ایٹی بی کا ایک مول ہو اندر جو فاسفیر ہے وہ سیپریر ہوگا تو اس کے سیپریر ہونے سے کتنی انرجی ریلیس ہوتی ہے سیمن پوائنٹ تری کیلو 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 یا اگر ہم اسے کنورٹ کریں صرف کیلویز میں سیمن تی تری ہنڈر کیلو کیلو جو انرجی ریلیس ہوتی ہے اب پہلے ہوتی فاسفیر گزر آ رہے ہیں دراصل سیم جو ہیں وہ ایٹی پی کو ایٹی پی میں یا ایٹی پی کو ایم پی میں کرتے ہیں یا دوسرے ورڈز میں جب فارمیشن ہوگی تو ایم پی سے ایٹی پی اور ایٹی پی کی فارمیشن ہوتی ہے اب یہ ایٹی کا سکچن ہے اگر یہ ورڈ ری ہو جائے تو یہ کیا بنجائے گا ایٹی موسی گائی پاس کے اتنی ایٹی ورڈز ہوگی سیل پوائٹ 3 کلو ٹی آم طور کر سیل کے اندر جو سیل کے اندر جو ایٹی پی میں اس کو اس میں کنورٹ کرتا ہے ایٹی پی پونڈ اس کی بھی کیا ہوتی ہے بری ڈاؤن ایٹی پی اس میں کنورٹ ہو جاتی ہے ای ایٹی پی ایٹی نوسی مونو فاس فیرد مونو کا مطلب ای 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 دائی فاس فیرد ای 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 دائی فاس فیرد در ای 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 جو فارمیشن ہے جب ای بناتی ہے ہماری باڈی اس لیے کتنی انرڈی دینی پڑتی ہے 7.3 کلو 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 سب سے پہلے ای 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 بنا کتنی انرڈی دینی پڑتی 7.3 کلو 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 پھر ای 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 دینی پڑے 7.3 کلو 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 سواب یہ ہے کہ یہ کہاں سے آتی ہے یہ دراصل جو ہم فوڈ انٹی کرتے ہیں اس فوڈ کی جو اوکسیوڈیشن ریدکشن ہے یا اس فوڈ کے ساتھ جو ریدوکس ریاکشن کیا جاتا ہے اس سے انرڈی بنائی جاتی ہے سی بہت دی ایکٹیویٹیز پر فارم کرنے کے لیے یوز کرتی ہے یہ تھا سوڈنٹس ایوٹی پی اس کے بعد ہم نے فوڈ سنٹیس کا پڑکشن دیکھ رہے ہیں فوڈ سنٹیس آپ نے لوئر کلاسز میں سیانت میں ایرد کلاس میں پڑا ہے لیکن یہاں پر ہم اسے دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے نیکس ریڈیو میں کہ فورتو سنٹیس کیسے ہوتی ہے فورتو سنٹیس اب دیکھیں اگر ہم اس ورڈ پر بول کریں تو فورتو جو ہے اس کا مطلب ہے لائت اور سنٹیس کا مطلب ہوتا ہے پر او شن یا بند نام پروڈکشن لائٹ کے درو بن نام لائٹ کی مدد سے بن کیا چیز بن رہی ہے فور بن رہی ہے فورتو سنٹیس ایسا پروسس ہے جس پروسس میں پلانس تقریبا تمام پلانس مایکرو آرگانیزم بیکٹیریا الگا وغیرہ فورتو سنٹیس کے درو اپنی فور خود پریپیئر پلانس کی اگر ہم بات کریں تو پلانس جو ہیں ایر سے کاربن ڈائی اکسائیڈ لیتے ہیں ایر سے کاربن ڈائی اکسائیڈ کی زمین کے اندر سے وہ وارٹر لیں گے سن لائٹ دن کی روشنی میں سورج کی روشنی کی موجود ہی میں جو ہے گلوکوز اکسائیڈ بنا دیتے ہیں گلوکوز کیا ہے پلانٹ کی فوڈ جب اکسائیڈ جو ہے ایسا بائی پروڈ اکسائیڈ میں ریلیس کر دیتے ہیں جتنی انہیں چاہیے کہ اتنی وہ رکھ لیں گے جو اکسائیڈ اکسائیڈ ہے وہ سن ریلیس کر دیتے ہیں جنرل اکسائیڈ پلانٹ نے اموائرمنٹ سے کیا لیا کاربان نائی اکسائیڈ اور زمین سے کیا لیا وارٹر یہ میں بیلنش نیکریشن دیکھ رہا ہوں کاربان نائی اکسائیڈ اموائرمنٹ کی لی وارٹر جو ہے پلانٹ روٹس کے ذریعے سے اپنی زمین سے لیتا ہے اور سن لائٹ کی موجود سکس پلس اس کے علاوہ کیا لگا اکسیجن بنی کی اور اس کے علاوہ کیا لگتا ہے وارٹر بنی ہے یہ بیلنش تلیمکل اموائشن کے لیے ایک دفعہ پلانٹ انوائرمنٹ سے کیا لگتا اکسائیڈ اپنی زمین سے لگا وارٹر دن کی روشنی میں کلورو فل گرین کلور پلانٹ میں موجود ہوتا ہے پلانٹ سم تنے کے علاوہ اس کی شاکھیں گرین نظر آتے ہیں ان کے اندر گرین اسی وجہ سے نظر آتے ہیں کہ گرین کلورفیل موجود ہوتا ہے کلورفیل اور سم لائپ کی موجود کی جو پلانٹ ہے گلوکوز بنا دے گا اس گلوکوز کو فور تو وہ خود یوز کرے گا اس کے علاوہ وہ اکسیجن بنائے گا اور جبنی اسے ضرورت ہو بھی اکسیجن کو رکھ لے گا باقی انگوارمنٹ میں بنیس کر لے گا اور اس پروسس میں بھارڈر بھی بن رہا ہے یہ تھا پوٹو سنتیزز اب ہم نے دیکھا کہ پوٹو سنتیزز کے جو رار میٹیلز ہیں کون سے ہے وہ کارمن ڈائیوکسائل ہے اور وہ بھارڈر ہے تو پلانٹ کے اندر میٹیلز موجود ہیں پلانٹ کے اندر ایسا نظام موجود ہے جس کے خروم وہ انٹیگ کرتا ہے بھارڈر کو اور انٹیگ کرتا ہے کارمن ڈائیوکسائل کو سب سے پر اگر ہم بھارڈر کی بھارڈر بھارڈ کی طرح کے سٹکچرز موجود ہوتے ہیں یہ جو روٹ ہیلز ہیں یہ روٹ کی یا پلانٹ کی ہیلپ کرتے ہیں دیم بھارڈر زمین کے نیچے تک جاتے ہیں اور وارٹر کو ابزور کرتے ہیں یہاں سے وہ وارٹر کو ابزور کریں گے اور زائیلم ٹیشیوز کے پلانٹ میزوفیل سیلز ہوتے ہیں اور میزوفیل سیلز کی اوپر یعنی یہ جو میزوفیل سیلز ہیں ان کے اوپر لیئر ہوتی ہے لیئر کے اندر سیلز موجود ہوں گے ان کے اوپر سٹومیٹا ہوتے ہیں یا اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لیف ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سراف ہوتے ہیں ٹینی پورز ہوتے ہیں ان پورز کو سٹومیٹا نہ جاتا ہے پلانٹ انوائرمنٹ کے ساتھ میٹیل ایکسچینج انہی پورز یعنی سٹومیٹا کے درہو کرتا ہے اب جب انوائرمنٹ سے جیس انٹر ہوتی ہے جیس انٹر ہوتی ہے ائر انٹر ہوتی ہے ان سٹومیٹا کے سٹومیٹا انٹر ہوگی تو یہ کسی آرکھ ہے میزو فیل سیل کے اندر ائر سپیسز ہوتی ہیں جہاں پر یہ ائر آکر ٹھہرے کی اور میزو سیل کے اوپر پانی کی لیئر موجود ہوتی ہے جہاں سے ائر سے کارمن ڈائی اکسائیڈ کو ایکسٹرک کر لیا جاتا ہے الیدہ کر لیا جاتا ہے سیپریٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ری ایکشن اس کارمن ڈائی اکسائیڈ کو فوٹو سینتیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس طرح جو پلانٹ ہیں انوائرمنٹ سے واتر لے گا پلانٹ انوائرمنٹ سے کارمن ڈائی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس کو بڑا اچھی طرح سیتیار کرنا ہے پیج نمبر دبل ورنائن پیج نمبر اکسون نیس یہاں پر ایٹی پی سیلز الڈرڈی کرنسی کے فیڈ دیئی ہوئی ہے اس کے سامنے باکس بنا ہوا ہے یہ باکس جو ہے میں عزیر تروا سنجھا دیتا ہوں اور اس کا question بھی ممار دیتا ہوں question بنانے who and then discover ATP کس نے اور کب ATP کو discover کیا کیا ATP was discovered in 1929 when car no man was proposed to be the main energy transfer molecule in is inside by the Nobel prize winner Fritz lit man in 1941 ATP 1929 29 29 29 میں car no man نے ڈسکور کیا اور یہ انرجی کا ایک اچھا ذریعہ ہے اس بارے میں نوبر پرائیز مینر نوبر پرائیز مینر تھا ایک فریٹس ہٹمین اس نے نائنٹین فورٹی ون نے بتایا ایڈی پی کیا ہے انرجی کا سورس ہے اب ایڈی پی کی ہیڈنگ دیدی ہے اس کا جو پورا پہلا 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 گراف ہے یہ آپ دیفنیشن لکھ لیں گے دیفائن ایڈی پی سیکنڈ پیرا گراف سیکنڈ پیرا گراف کی آپ ہیڈنگ بنائیں گے یا شوٹ پوششن بنائیں گے آپ دیکھیں ہیڈنگ جب لونگ پوششن آئے گا وہیڈنگ بن جائے گی جب شوٹ پوششن آئے گا وہ پوششن بن جائے گا کوششن کیسے بنے گا ورٹیس دے سٹکچر اوپ ایڈی پی اور جب لونگ پوششن آئے گا تب یہ بن جائے گا یہ ہیڈنگ بن جائے گی describe the structure of ATP اب اس میں آپ نے جو second paragraph ہے یہ structure of ATP کا دبنا ہے آپ نے نیچے آپ کو figure دی گیا یہ figure بھی آپ کو بنانی پڑے گی اس کے بعد نیچے والا box لیڑ کر رہا ہوں اس کی آپ short question بنا دیں گے what is the history of ATP ATP کی تاریخ کیا ہے because ATP plays a central role as energy currency in all organism کیونکہ ATP is a central role مرکزی کردار ادا کرتی ہے energy currency کس کے لئے سائز کے لئے it must have appeared in the ugly history of life اسی لئے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی اس زمین پر اس دنیا میں organisms وجود میں اس وقت ہی ان کے اندر ATP وجود میں آگئی ہوگی ان کے اندر ATP کے مالکوز موجود ہوں گے next place پہ آج ہے pay number one پڑتی ہے اس کا جو پورا پہلا پہلا جاتا ہے یہ ATP formation کی یا heading منا لیں گے اس کے بعد نیچے والا پہلا گراف second paragraph AMP adenosine mono phosphate اس کی heading منا لیں گے اس کے بعد سامنے والا میں ایک box ہے ورئیٹ کر دیتا ہوں when cells use energy to build ATP from ADP or ADP from AMP جب cells energy use کرتے ہیں ADP سے ATP یا AMP سے ADP بنانے کے لئے sequence اس طرح ہوگا میں رویٹ کر دیتا ہوں AMP سے ADP اور ADP سے ADP بنانے کے لئے جب cell energy cell energy کو use کرتے ہیں دراصل وہ energy کو ایسے store کرتے ہیں جس طرح ہم جو ہیں bank میں اپنی amount اپنے پیسے محفوظ رکھتے ہیں اسی طرح سیل جو ہے وہ energy کو store کرتا ہے ADP بنا کے اس کے بعد لاسٹ پیراگرام ہے سیلس پسٹینٹلی ریسائیٹل ADP بائری کمبائنی آپ کو میں نے یہ جو ریل کیا اس سے آپ کو باتا چل گیا ہوگا کونسا پیراگرام ہے اس کا شورٹ کسٹن بنتا ہے how ADP ٹرانسفر اینرڈی بیٹیبین میٹا بولنی ری ایکشنز یہ آپ شورٹ کسٹن اس کا بنا لیں پھر اس کے بعد جو پورا پہلا پیراگرام ہے جس کا لاسٹ ورچ ہے سسٹمز تک یہ آپ دیفنیشن کریں گے فوٹو سنٹیزز کی اس کے بعد جب آپ نے ڈیفنیشن دیکھنے اس کے بعد آپ کو یہ فوٹو سنٹیز کی پیشن بھی بنانی پڑے گی ورنہ آپ کو پورے دو مارکس نہیں ملے گی اس کے بعد ہیڈن دی ہے انترے وہ ورڈر ایک کارمن ڈا اس کے سامنے جو بوکس دیا ہوا ہے وہ دراصل اسموسیس کی دیفنیشن ہے اسموسیس کی دیفنیشن آپ نے یونٹ فور میں بھی کی ہے لیکن یہاں پر آگئے میں آگئی ہے تو یہاں پر دوبارہ تیار کر لیجئے گا جب یونٹ سابن میں سے پیپر بنے گا جس رسیسمنٹ ہوگی ہوتی ہے تو دیفنیشن دے سکتا رہے آپ پیپر یونٹ میں تھی نہیں یہ تو یونٹ سپور میں تھی لیکن میں اسی لیے آپ پھر رہا ہوں کہ وہ یہاں پر بھی ہے اس کے بارے کو واتر پیر کارکن ڈائیٹ سائٹ کی ہیڈنگ دیوئی ہے جی آپ سار ہی کریں گے نیچ پیج پی نمبر پی نمبر 121 پر ایک باپس یا ایپورٹ ایپسی بیوز کے دور پر آپ اسے کر لیں گے یا شوار شرشن کے دور پر کریں گے میریڈ کر دیتا سٹو میٹا کور اونلی ون ون وو پرسنٹ آف لیف سیفیر پر دی آو مچ ایر کو پاس دی سٹو میٹا تو ہے سٹو میٹا مجھو ہی لیکن اس کے با مجھو وہ پلانٹ کی ہلپ کرتے ہیں گیس ایکس چینج میں انوائرمنٹ سے یہ آج ہمارا ٹوپک کمپلیٹ ہو گیا ہے ڈیری آپ دکھیں گے ایٹی پی پورا آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا فوٹو سینتھیز کو دیکھیں گے میکنزم پلانٹ کیسے کرتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ